اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلومات ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلومات اکٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویورز آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیس کر پرکنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی ببائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سبسکر کریں اور کیسے اپنے والٹس سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسی سے لیٹیڈ آج کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ اپنے بیٹکوین کو والٹس سے ٹرانزکشن کرتے ہیں تو وہ ٹرانزکشن سمٹیم جو ون آورز، ٹو آورز، ٹری آورز بھی لے جاتی ہے تو اس ٹرانزکشن کو کنفرم کرنے کے لیے مطبع آپ کو پتا چلے کہ آپ کی ابھی کنفرمیشنز کتنی ہوئی ہیں آپ نے جو ٹرانزکشن کی ہیں اس کی کتنی کنفرمیشنز ہوگی ہیں کتنی باقی رہ گئی ہیں تو کتنی دیر میں آپ کی جو ہے وہ ٹرانزکشن سکسکسولی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ ویڈیو آج اس کے بارے میں ہے تو اس میں آپ سب سے پہلے یوز کیا کرتے ہیں آپ کو اس ٹرانزکشن کو جاننے کے لیے آپ نے جو ٹرانزکشن کی ہے جیسے لیکس سپوز میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنے بیٹی سی کو جہاں 0.5 بیٹی سی کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اپنے دوسرے والٹ میں اب لیٹس سپوز میں نے ٹرانسفر کر دیا میں بیٹکون کور والٹ سے کسی دوسرے والٹ میں ٹرانسفر کر دیا اب ایک آور گزر گیا ہے دو آور گزر گیا ہیں لیکن وہ ابھی تک مجھے سیب نہیں ہوئے تو اس کو جاننے کے لیے اس کی ٹرانزکشن کی ہسٹری کو جاننے کے لیے کہ اس کی کتنی کنفرمیشن ہوئی ہیں تو اس کے لیے جو ہم اس ویڈیو کو آگے لے کر چلیں گے آج لیکن ایک چیز اور اپنے مائن میں رکھیں کہ بیٹی سی کی کوئی بھی ٹرانزکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دو کنفرمیشن ہونا لازمی ہیں جب بھی آپ بیٹی سی کی ٹرانزکشن کرتے ہیں ایک والٹ سے دوسرے والٹ میں اس کی دو کنفرمیشن ہونا لازمی ہیں اب دو کنفرمیشن کیسے معلوم ہوتی ہیں کس جگہ پہ آپ کو شو ہوں گی کیسے آپ اس کو جان پائیں گے کس ویب سیٹ پہ جانا ہے کیا چیز آپ نے انٹر کرنے ہے جسے آپ کو کنفرم ہو کے آپ کے ابھی اس ٹرانزکشن کی کتنی کنفرمیشن ہوئی ہیں ایک ہوئی ہیں دو ہوئی ہیں تین ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا دو چیزیں ہیں دو طریقوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ایک تو ڈریکٹلی آپ ایکسپلورر پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسپلورر کا نہیں معلوم تو سیکنڈلی آپ کس طرح ایکسپلورر کو اوپن کریں گے آپ سیمپل ایک ٹیپ اوپن کرتے ہیں ہم لوگ اور آپ کو میں نے بتایا تھا جہاں سے ہم نے اپنا بٹکوئن کور والٹ کا جو سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کیا تھا کوئن مارکیٹ کے ابھی ہم ڈریکٹلی یوں کریں کہ گوگل پہ جائیں جب آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ سرچ باہر میں آپ نے کوئن مارکیٹ کے اپ کر دینا سیمپل یہ آپ ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ لنک اوپن ہو گیا آپ نے جسٹ اس کو کلک کرنا ہے کوئن مارکیٹ کیپ ڈاؤٹ کوم کو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس پیج کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سارے جو کوئنز ان کی انفرمیشن آپ کو اس کو پر مل جائے گی ابھی ہم بات کر رہے ہیں بٹکوئن سے علیٹیڈ اور بٹکوئن کور والٹ کی اور ہم بات کر رہے ہیں ٹرانزکشن کو کنفرم کرنے کے لئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایکسپلور وہ ایکسپلور ہم کہاں سے نکالیں گے یہ بٹکوئن سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہم نے سیمپل اس پہ کلک کرنا ہے جب ہم اس پہ اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہو گیا آپ کے لیف سائٹ پہ دیکھیں یہاں پہ رینک نمبر وان آرہا ہے ویب سائٹ آ رہا ہے اور یہ آ رہے ہیں ایکسپلور ویب سائٹ تب ہم نے یوز کی تھی جب ہم نے بٹکوئن کو والٹ کا سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرنا تھا اب ہم یوز کر رہے ہیں ایکسپلور اپنی ٹرانزکشن کو کنفرم کرنے کے لئے یہ ایکسپلور کی اپشن ہے وان مطلب ٹو، ٹری، فور، فائب فائب ایکسپلور ہمارے پاس یہاں پہ اوائیلیبل ہیں کسی بھی ایکسپلور کو ہم اوپن کر کے اپنی ٹرانزکشن کو کنفرم کر سکتے ہیں let's suppose میں تری نمبر ایکسپلور کو اوپن کرتا ہوں میں جس اس کو پر سیمپل جا کے کلک کرتا ہوں جب میں اس کو کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ایکسپلور کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جہاں پہ ہم اپنی تین چیزیں انٹر کر سکتے ہیں نمبر ایک ہم اپنا بٹکوئن ایڈریس نمبر دو اوپن ہو گیا یہ ویب سائٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے اور یہ جو ٹرانزکشن ہو چکی ہیں یہ ایج ہے یہ ٹرانزکشن ہے ٹوٹل سینٹ ہے یہ ساری انفرمیشن اس کو پر اویلیبل ہے پر ہمیں ان انفرمیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے صرف اپنی ٹرانزکشن کنفرم کرنی ہے اب میرے پاس جو ہے وہ میرا ایڈریس ہے جس کو امبر میں ٹرانزکشن کر بھی چکا ہوں لیکن میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب بھی آپ ٹرانزکشن کرتے ہیں تو آپ اپنی ٹرانزکشن کو جا کے کنفرم کیسے کریں گے کہ آپ کی ٹرانزکشن کی ابھی کنفرمیشن ایک ہوئی ہے یا دو اگین بتا رہا ہوں آپ کو آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں جب بھی آپ ٹرانزکشن کرتے ہیں کسی بھی بٹکوین کور والٹ یا بٹکوین کے آئی ڈی سے دوسرے آئی ڈی پہ تو آپ کے لیے دو ٹرانزکشن کنفرم ہونا ضروری ہیں جب آپ کی دو ٹرانزکشن کنفرم ہو جائیں گی میز آپ کی ٹرانزکشن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آتی رہیں گی ٹرانزکشن اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لٹس پوز جیسے اب میں نے جو ہے وہ ریسیف میں جاتا ہوں میں نے اس والٹ آئی ڈی سے اس والے فاروق والے والٹ آئی ڈی سے اماؤنٹ سنڈ کیے کسی دوسرے والٹ آئی ڈی میں اب میں نے جس والٹ آئی ڈی میں سنڈ کی جیسے ٹرانزکشن میں نے اس میں رسیف کیا اس میں میں نے رسیف کیا اس والٹ آئی ڈی میں میں نے 0.5 بیٹی سی ресیف کیے دوسرے والٹ آئی ڈی سے لیکن ابھی تک مجھے بٹکوین کور والٹ سے نہیں ملے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا میں اپنے اس والٹ آئی ڈی کو کہاں سے کہا سکتے ہیں کہ اس کے ابھی کتنی کنفرمیشن دہی ہے کہ نہیں ہی اب میں یہاں پہ جا کے پیسٹ کر رہا ہوں اب میں یہاں پہ جا کے اپنا والٹ ایڈرز پیسٹ کروں گا کہ بھئی میں نے تو اس کے اوپر 0.5 بی ٹی سی میں ہوایا ہے لیکن مجھے ابھی تک رسیب نہیں ہوئے ہافر گزر گیا یا ایک ہافر گزر گیا تو ابھی کنفرمیشن کتنی ہوئی ہے تو میں اس کو جا کے سرچ کروں گا ابھی اس کے اوپر کوئی ترانزکشن ہوئی جسٹ نا کسی نے بھیجے ہیں نا پینڈنگ میں ہیں نا مجھے رسی ہوئے ہیں یہ ہمارا ایکسپلورر کو یوز کرنے کا طریقہ ہے اب میں آپ کو والٹ ایڈی دوسرا پہ یہاں پہ پیس کر کے بتاتا ہوں جس کے اندر ٹرانسکشن ہوئی ہیں لیکس سپوز یہ میرے پاس ایک والٹ ایڈی پڑھاوا اس کے اندر ٹرانسکشن ہوئی ہیں تو میں جب اس کو جا کے یہاں پہ پیس کروں گا سمپل جا کے یہاں پہ پیس کروں گا اور اپنا پیس کرنے کے بعد اس کو میں سرچ پہ کلک کروں گا جب میں سرچ پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں انفرمیشن آگئی ہے اس والٹ ایڈی کے اوپر جو ٹوٹل رسیو ہو چکے ہیں بی ٹی سی وہ ون پوائنٹ نائن سکسری ڈبل فائیو اور جو سنٹ ہو چکے ہیں وہ اتنے ہیں اور بیلنس ابھی زیرو ہے اس والٹ ایڈی کا بیلنس زیرو ہے مطلب آپ اپنے صرف والٹ ایڈی کو لیں آپ ہیش آئیڈی کو بھی لے سکتے ہیں ٹرانزکشن آئیڈی کو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ ایڈباس کروں گا مطلب جیسے یہ میرا والٹ آئیڈی تھا میں نے اس کو اوپر رسیو کرنا تو تو میں نے اس کو کوپی کے اور اسپلور میں ڈا کے ڈالا اور دیکھا کہ یار مجھے اب تک رسیو کیوں ہوئے تو آپ دیکھیں میں نے ایک جس میں یوز ہو چکی ہے اس آئیڈی کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ساری انفرمیشن آگئی اب اس میں آپ چک کیسے کہہ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ لاسٹ جو ہمارے پاس جو ٹرانزکشن ہوئی ہیں یہ ساری ہماری ٹرانزکشن لاسٹ یہ پوری ٹرانزکشن کی انفرمیشن اس کے اندر ہے آپ کسی بھی ٹرانزکشن کو اوپن کرنے ہیں تو آپ کو اس کے بارے پوری انفرمیشن مل جائے گی یہ پوری ٹرانزکشن ہے یہ دیکھیں آپ پہ کنفرمیشن آ رہی ہیں سکس پلس کنفرمیشن ہو چکی ہیں مطلب آپ کو صرف دو کنفرمیشن چاہیے اگر آپ کی دو کنفرمیشن ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹرانسکشن کمپلیٹ ہو گئی یہ ہمارا ایک سپلورر تھا میں ایک اور ایک سپلورر کو اپن کرتا ہوں جیسے ٹو نمبر کو ایک تو ٹو نمبر کو بھی اپن کرتا ہوں یہ دریکٹلی جو ہے بلوکچین کا آپ سمپل جا کے اپنے جو ہے اس کے اوپر گوگل سرچ میں جایا وہاں پہ بلوکچین ڈاٹ کام لکھیں جب ڈاٹ کام لکھیں گے تو آپ کے سامنی یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے اس ایکسپلورر کو کلک کرنا ہے جب آپ اس ایکسپلورر کلک کریں گے تو آپ کے سامنی یہ پیج اوپن ہو جائے گا پیج اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں سرچ اوٹرانسکشن ہے ایڈریس اور بلوکس تو ہمارے پاس سسٹم تو ایڈریس ہے میں دوبارہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے انٹر کر دیتا ہوں جس سمپل اپنے اپنے کی بورڈ سے انٹر کر دینا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ دو بلوکچین کی ریزلٹ ہیں ایک بیٹی سی کا اور ایک بیٹکن کریس کا تو ہمارا جو ہم نے تو بیٹی سی کو چیک کرنا تو ہم بیٹی سی اڈریس کو کلک کریں گے جب ہم نے اس کو پر کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں وہی انفرمیشن ساری اسی ایکسپلورر پہ بھی آ رہی ہے ٹوٹل ریسیف ٹوٹل سینڈ اور فائنل بیلنس یہ سب کچھ اس کے اوپر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ریڈ کلر مطلب یہ یہاں سے گئے ہیں اس وائلٹ اڈریس سے اتنے بیٹی سی ٹانسفر ہوئے ہیں اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو اس جگہ پہ بیٹی سی یہ اتنے بیٹی سی آئے ہیں کیونکہ گرین ہے اور پلس ہے مطلب آپ نے اتنے اس وائلٹ اڈریس میں بیٹی سی ریسیف کی ہیں اور اتنے آپ نے اپنے اس وائلٹ اڈریس سے ٹانسفر کی ہیں اب اگر آپ اس کو پر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کو ایکٹیول اماؤنٹ بتایا گا کہ ڈالرز میں کتنے ٹانسفر کی ہیں یہاں پہ 1199 ڈالر ٹانسفر ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں 1199 ڈالر آگے فارورڈ ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری انفرمیشن آپ کے بلوکچین کی پوری انفرمیشن ہے ٹانسکشن کی پوری انفرمیشن ہے وہ کیسے یہ دیکھیں یہ 3 نویمبر 2 ٹانسکشن ہوئی رات پونے دس بجے اور آپ دیکھیں فیز بھی بتا رہے ہیں کتنی فیز چارج ہوئی ہے 3.86 فیز جو ہے وہ چارج ہوئی ہے ٹوٹل اور آپ کی یہ ٹانسکشن کمپلیٹ ہوگی مطلب آپ کو یہ رسیب ہوگئے آپ کا جو ہیش آئیڈیا وہ یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ ٹانسکشن کو جو ہے کنفرم کر سکتے ہیں سمپل لیکن سب سے آسان تریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے والٹ آئیڈی کو اٹھائیں ہرنے کے بعد ایکسپلور کھولیں جیسے بلوکچین ڈاوٹ کوم کا میں نے ایکسپلور اوپن کیا ہے اس کو جا کے اپنے پیش کریں انٹر کریں تو آپ کی پوری ٹانسکشن اسٹری آ جائے اب لیٹس پوز آپ نے جو ہے وہ ٹانسکشن منگوائی ہے آپ کی اکاؤنٹ میں بھی ریسیو نہیں ہوئے تو اسی طرح جب آپ والٹ آئیڈی ڈالیں گے ابھی تو یہ ٹانسکشن کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کی ٹانسکشن آ رہی ہے جس کے پر میں نے کلک کیا یہ آپ کی ٹانسکشن آئیڈ ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا ابھی یہاں پہ تو ڈالر ریسیو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں بی ٹی سی ریسیو ہو رہا ہے لیکن جب آپ کی ٹانسکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوگی تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے one confirmation جب آپ send کرتے ہیں تو پہلی confirmation تب ہی ہو جاتی ہے جو مثل deposit کرتے ہیں receive کرتے ہیں تو پہلی confirmation تب ہی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کی transaction جب complete ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو دو confirmation ضروری ہوتی ہے تو یہاں پہ دو confirmation آ جاتا ہے لکھا واہ جاتا ہے اور آپ کے پاس یہ Give moi تو اس طرح آپ اپنی blockchain کے پورے blocks کو سچ کر سکتے ہیں آپ نے transaction کی ہیں دیکھیں اس wallet ڈی کے پوری history اس کے اوپر آ رہی ہے جب سے مطلب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ابھی اس کے دس پیجز ہیں اگر میں پیچھے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اور بھی اس کے environment information ملے گی لیکن ہم نے جو ہے آج صرف یہی سیکھنا تھا کہ ہم اپنے کسی بھی wallet ڈی کی جو transaction اس کو confirm کیسے کر سکتے ہیں ہمیں پتہ اب اس سے یہ لگ جائے گا کہ ہماری جو transaction ہوئی ہے ابھی اس میں confirmation کتنے ہوئی ہے ایک ہوئی ہے یا دو ہوئی ہے اگر تو دو ہو گئی تو پھر تو آپ کے wallet ڈی میں receive ہو جائے گا اور اگر ایک ہی ہوئی ہے تو مطلب ابھی آپ کی transaction pending ہے اور اس جگہ پہ آپ کے پاس ایک confirmation لکھا ہوا آ رہا گا یہ جو جگہ ہے ایک confirmation اور جب یہاں پہ دو لکھایا گا تو مطلب آپ کے اس bitcoin core wallet میں let's suppose اس wallet ڈی میں آپ کو 0.5 btc receive ہو جائے گا تو یہ اس کا بہت سا آسان سا طریقہ تھا جو بیوز میں نے آپ کو بتایا امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے اپنی transaction کو کیسے confirm کرنا ہے اگر آپ نے transaction کر دیئے ہیں ایک bitcoin ڈی سے دوسرے bitcoin ڈی میں تو اس کو confirm کیسے کرنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ابھی ایک confirmation ہوئی ہے کہ دو ہوئی ہیں تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی information ملیا تو آپ سے request ہے کہ میری ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور bell icon کا button لازمی دبائیں اور next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانچ ایسے طریقے جن سے آپ اپنے bitcoin کو save کر سکتے ہیں جی بالکل آپ میری next ویڈیو لازمی دیکھیں گا کیونکہ next ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پانچ کون سے ایسے طریقے جن کو آپ use کریں تو آپ کا btc safe رہتا ہے long term کے لیے تو ملتے ہیں اپنی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ